اس بار بولی تاتہ تو مائلہوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے کس طرح کے چنان پرچار چل رہا ہے لتا جی چنان پرچار کو چلی رہا ہے میدان میں ٹکی ہوئے ہیں چار تاریخم کو بتائے گا ہے کس طرح کے چنان پرچار رہا ہمارا اور جزدہ کی طرف سے پورا سپورٹ ملنا ہے ہاتھ کو اچھا لتا جی آپ آپ جب چنان پرچار کرنے جاتی ہیں تو مائلہ ہونے کے ناتے آپ گھروں میں بھی آسانے سے آپ لوگ چلے جاتی ہوں گی مائلہوں کے ساتھ بات چیت کر لیا ہوتی مائلہوں کو کنونس کرنا ایک مائلہ کے طور پر آسان رہتا ہے کیا پرشوک مقابلے مائلہ ہونے بھی جاتے ہیں اسے بات بھی کی جاتی ہے اور وہ مجھے بھروسہ بلاتی ہے کہ دیدی آپ کے ساتھ ہیں تو بہت کچھ ہو گیا پہتے سالوں میں آپ بڑناب چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو مائلہ ہیں مائلہ ہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں کی نہیں یعنی کہ مائلہ کو مائلہوں کا سمرتن پورا مل رہا ہے یا سر اور اس کے ساتھ یوس اور ہمارے ساتھشک بڑے ضرورت ہے کہ تنیجہ آپ کے بعد ملے بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو کانگریس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے طور پر کھاتا کھول لے گی پر توسل تو ہماری جاری ہے اور ہم فائٹ میں بھی رہیں گے ہر جنگ جنگ میں ہر آج زیادہ ہے وہ جنگیں کو توسل کرتا ہے یہ تو میدانی جاری ہے نہیں نہیں فائٹ میں رہیں گے کہنے کہنے والی فائٹ میں رہیں گے کہ واقعی فائٹ میں رہیں گے پر فائٹ میں رہیں گے صرف ٹھیک ہے بلکل بلکل کس طرح کا ریسپونس مل رہا ہے جب آپ چناہ پرچار کرنے جاتی ہیں تو کس طرح کا ریسپونس مل رہا ہے کانگریس کو لے کر کیونکہ کانگریس تو وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے اتر پردیش میں سر وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے اب جنگتہ بجلاب چاہتی ہے جنگتہ بجلاب چاہتی ہے سر کیونکہ جو آج سالہ میں ہوا ہمیں ہر مور پر ہر جگہ پر جنگتہ چاہتی ہے کہ ہم نے جو بھول کی وہ بھول اب نہ جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اور وہ کہوں گے کہ وہ لڑنا چاہتی ہے کیونکہ ہماری پارڈی سختت والی پارڈی ہے اس نے جو جنگتہ کو سختتہ سالہ میں ہوں نے کیا تھا اس وجود کے ساتھ ہم باقی کرنے کی ہو رہا ہے لتا جی آپ کے سمرتن میں بڑے نیتہ آ رہے ہیں کیا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے مکہ منتری یوگی عادت نات لگے ہوئے ہیں دونے ڈپورٹی سیم لگے ہیں تمام منتری لگے ہوئے ہیں بڑے چہرے لگے ہوئے ہیں اکھلیش یادو سماجدی پارڈی کے لئے شپال یادو اور جو سماجدی پارڈی کے بڑے نیتہ ہے وہ لگے ہوئے چنان پرچار میں کانگریس کا کوئی نیتہ اس طور پر نہیں دکھائی دی رہا حالانکہ کچھ جگہوں پر کچھ نیتہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ کے علاقے میں آپ کے نرواشن شیطر میں کوئی دمدار نام آتا ہے کہ آپ کے لئے پرچار کرنے کے لئے سر میرے پرہنٹیات دکھا چکے ہیں ہاں پر کیونکہ ہمارا کانگریس کا مین کناب تنیتہ سے چل رہا ہے فوکس ہمارا شیطر کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کو زیادہ کوئی کر رہے ہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ اسے جیتے گا ہم آگر جیتے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے شاہین بانو جی میرے پر تیشریح بھی جل گئی ہیں شاہین بانو جی سواگت ہے آپ کا زیوتر بدیش اترکھن پر شاہین جی اس بار بسپا نے بھی جو عرقشد سیٹے ہیں میر کے اس سے زیادہ سیٹوں پر مہلاؤں پر بھروسہ کیا ہے اس بھروسے کی وجہ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے بھروسہ اس لیے کیا ہے مہلائیں اپنے گھر کو بھی سمالتی ہیں تو اس لیے وہ جنتہ کے بیچ رہ کے جنتہ کے جو بھی کمیاں ہیں جو بھی جنتہ کو پریشانیاں ہیں وہ سب کا فیس کریں گی انشاءاللہ اور کامیاں بھی ملے گی جنتہ کے بیچ رہ کے سارے کام کریں گی وہ شاہین جی مہلاؤں پر اس بار تمام راجنتک دلوں نے شاہین جی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس بار مہلاؤں کو جیت کے گھارنٹی کے طور پر راجنتک دل دیکھ رہے ہیں صرف بسپا کی بات نہیں سماجہاری پارٹی کی بات نہیں ہے بی جو پی کی بات نہیں تمام راجنتک دلوں کی بات کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے یہ کیوں آپ ایسا کیوں دکھ رہا ہے کیونکہ مہلائیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو بہن جی نے پوری شکتی لگا دی بہن مہلاؤں کو آگے کرنے کے لیے اور ساری پارٹیوں نے مہلاؤں کو آگے کیا ہے تو مہلائیں اپنے کام میں ہمیشہ جب وہ گھر کو سمالتی ہیں تو وہ جنتہ کی بیچ رہ کے بھی جنتہ کی پرابلم کو سمجھیں گی اس لئے مہلاؤں کو آگے کیا ہے انہوں نے اور بہن جی خود ایک مہلاؤں ہیں اس لئے وہ مہلاؤں کو اچھے سے سمجھ سکتی ہیں ٹھیک ہے رانی گپتہ جی ہمارے ساتھ میر پر تیشی جڑ رہی ہے ان سے بھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں رانی جی سواگت ہے آپ کا مہم کس طرح کیسے چنا پرچار چل رہا ہے اور ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے میر کی اگر بات کریں تو جتنی ہارکشت سیٹیں ہیں اتنی بی جے پی نے دیا ہے ٹکٹ لیکن نگر پنچائتوں کی باہ نگر پالکاؤں کی بات کریں تو وہاں پر اٹھاسی امیدواروں کو میدان مطار ہے مہلاؤں کو یہ بی جے پی کو ایسا لگتا ہے کیا کہ مہلاؤں کو اگر آپ میدان مطاریے نگر نکائے کے چناہوں میں تو جیت کی گارنٹی ہے مہلائیں مہا جی میرے بھی ہمیشہ مہلاؤں پر ساتھ دیتی ہے اور مہلائیں آگے بڑھیں جو اچھا لگتا ہے اور ہماری مہلائیں آج پر بہت آگے بڑھ رہی ہیں بہت اچھا تاری کر رہی ہیں رانی جی لیکن چناہ پرچار میں بھی آسان ہوتی ہے کیا کیونکہ دس ہزار بیس ہزار لوگوں کے بیچ میں اگر آپ چلے جائیے اور انہیں جوڑ لیجیے تو چناہوں میں جیت کی گارنٹی کہا جاتا ہے اپنے گر نکائے کے چناہوں میں تو مہلائیں کنیکٹڈ لوگوں سے زیادہ رہتی ہیں اگر آپ کارکرتہ کے طور پر اگر فیلڈ میں رہتے ہیں لوگوں سے جوڑے رہتے ہیں تو آسان ہوتی ہے مہلائوں کس سے کنیکٹ ہونے کے لیے بھی کیا نہیں ہم لوگ ہمارے کیم چلتی ہے سو لوگوں کی ہمارے ہم بہت اچھا بچار ہو رہا ہے اور اچھا جیت بلدہ ہے ہم لوگ بھردر جا کے بوٹ مان رہے ہیں آج بھی ہم ابھی بوٹ مان کے آئے ہیں بہت اچھا بچار چلتا ہے ٹھیک ہے شکواہ بات سے چیئرمن پرتیشی ہمارے ساتھ رانی جی موجود ہیں رانی جی لیکن مہلائوں پر اتتہ زور کیوں دیا گیا اس بار میں تمام جو پرتیشی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے میں یہ سوال ضرور لے رہا ہوں کہ راجنیتک دلوں نے اس بار مہلائوں پر بہت بھروسہ جاتا ہے آخر کیا بدلہ ہے سیاست میں ہماری بی جی پی سمدار مہلائوں کو بہت اچھا بنانا چاہتی ہیں کیونکہ مہلائیں آگے نکلے ہیں ٹھیک ہے لیکن جتنے مہلائوں کو اس بار ٹکٹ دیا گیا نگر نکاہ چناؤں میں کیا لگتا ہے کہ بی جی پی یا باقی راجنیتک دل جب اجان سباہ کے چناؤں ہوں گے اور اسی حساب سے مہلائوں کو پرتیشی بنایا جائے گا کوٹے سے زیادہ ہمارے یہ مہلائوں کو بہت زیادہ بھی آجا رہا ہے ہمارے یہ آدھے درسن سے زیادہ مہلائوں کو ٹھیک ملی ہے ٹھیک ملی ہے جی شاہین جی اس بار تو بین جی نے مسلموں پر بہت دھیان دیا ہے مہلائوں پر بہت دھیان دیا انہیں بڑی سنکھیا میں پرتیشی بنایا ہے لیکن کیا یہی ٹرنڈ رہے گا یہی طریقہ رہے گا لوگ سبا چنا میں بھی بلکل جی بلکل بلکل رہے گا بین جی پورا سپورٹ کریں گی پورا سپورٹ کریں گی مسلموں کا اور وہ ساری جاتیوں کو لے کے چل رہی ہیں انہوں نے چھاٹ بین نہیں کی ہے ٹھیک ہے کاجل نشاہ جی بجڑ گئے ہیں سمجھواری پارڈی کے پرتیشی ہیں آپ کاجل جی سواقت ہے آپ کا عزیو تربید شترہ کھن پر کاجل جی اب کس طریقے سے چناؤ پرچار چل رہا ہے پہلے یہ بتا دی جلدی سے اس کے بعد چونکہ مائلاؤں پر آج ہم چرچہ کریں مائلاؤں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اس بار تمام راجندگ دلوں نے اس پر ہم چرچہ کریں لیکن چناؤ پرچار کیسا چل رہا ہے سرو پرتم میں میرے گورکپور کی جنتا اور میرا سمجھواری نشاہ سمجھواری نشاہ سمجھ آدھرنیا اکھلیش شیادو جی کا کوٹی کوٹی دھنیواد کرتا ہے کہ پہلی بار گورکپور میں مہیلا پرتیشی اور خاص کر نشاہ سمجھ کی بہو گورکپور کی بہو کو پرتیشی بنا گیا ہے مہاپ اور پد کے لیے اس لئے کوٹی کوٹی دھنیواد کرتی ہوں زبرجس چناؤ پرچار چل رہا ہے ابھی بھی میں وارڈ نمبر اکتر میں ہوں آریا نگر میں اور لگاتار جن سمپرک کر رہی ہوں دن رات بھی نہیں دیکھ رہی ہوں لگاتار کر رہی ہوں ابھی بھی میرے سامنے میری جنتا موجود ہے اور میں اپنے چھترے کے بیچ میں کئی کرسی لگا کر بیٹھی ہوئی ہوں لگاتار مہیلہوں کا پیار آشیروات سایوگ ساتھ سمرتھن مجھے مل رہا ہے مہیلہ کوئی برتن دھو رہی ہے تو اٹھ جا رہی ہے کوئی مہنی بین رہی ہے تو اٹھ جا رہی ہے کوئی گھردواری بنا رہی ہے تو اٹھ جا رہی ہے لگاتار میرے ساتھ کئی میلوں قدم قدم چلنے کا کام کرتی ہے سبھی پیارے بچے یوہ ساتھی بزرگ ماتا شریف سبھی کا مجھے بہت بھرپور پیار سایوگ آشیروات مل رہا ہے اور اس لیے بھی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کاجل نشاد نے ہمیشہ ہی سب کی آواز اٹھائی ہے شوشل میڈیا کے مادیم سے کبیتہ کے مادیم سے لیکھنی کے مادیم سے ترک تنجبیانگ اور تتھیوں کے ساتھ میں نے آواز اٹھائی ہے میں جب بھی بھی اپنے چھتر میں رہتی ہوں تو لائیو ویڈیو کے مادیم سے دکھانے کا کارے کرتی ہوں کہ یہاں کے ادھکاریوں نے یہاں کے نیتہوں نے کتنی ایمانداری سے کام کیا ہے اور دیکھئے کسی بھی بات کا سنگیان نہیں لیا ہے نالیاں ایک دم بج بج رہیے اور لبالب بھری پڑیے ہر جگہ سے اور ہر جگہ پورا